بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامین و ناظرین آپ سے آج میں ایک ایسے دلچسپ پہلو پہ بات کرنا چاہتا ہوں جس میں زمینداروں کے لیے کاشتکاروں کے لیے ایک اچھی امید پیدا ہو سکتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو نیروں کے آخر پہ یعنی تیل کے علاقے میں جو روگ رہتے ہیں ان کو یہ ایک سچ قائط رہتی ہے کہ ہمارے پاس پانی ختم ہو جاتا ہے پہنچتا نہیں ہے کم پہنچتا ہے اور ان کی فصلیں اس لئے پانی کی کمی کے وجہ سے نقصان میں چلی جاتی ہیں اس کے نقصانات ہوتے ہیں تو اب پانی وہاں کیسے پہنچے نیریں بن چکی ہیں ایک سسٹم بنا ہوا ہے رستے میں لوگوں نے دوسروں میں پانی استعمال کرنا ہوتا ہے پھر ایک بہت بڑا اس میں ایشو ہے کہ سیپیج کا مسئلہ ہے نیروں کے سائیڈوں کو پکا کیا گیا ہے بہت سی نیریں پکی ہو چکی ہیں اس کے باوجود پانی تیل تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر نیر کے ساتھ ساتھ چلیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ رستے میں کچھ فاصلے کے بعد پانی کو یک دم نیچے گرائے جاتا ہے بقاعدہ وہاں ایک سسٹم بنا ہوتا ہے کوئی پولی بنی ہے ایک ایسا آرینجمنٹ کیا گیا ہے کہ پانی کو تین چار فٹ پانچ فٹ دس فٹ تک نیچے گرائے جاتا ہے نیچے گرائے کے اب اس کی سپیڈ بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے تو آگے ایک دیوار بنا کے اس کی سپیڈ کو روک کے پھر ناربل کر کے تو جو نیر کے پانی کی ایک خاص سپیڈ ہے اس پہ اس کو سٹ کیا جاتا ہے اور یہ سرسلہ چلتا جاتا ہے آگے جب پھر زمین آگے کہیں سے نیچے ہوگی تو جو ان کے لیول کے مطابق فرق ہوتا ہے اس فرق کو پھر اس طرح ختم کیا جاتا ہے کہ تین چار پانچ فٹ نیچے پانی کو گرائے تو پھر آگے لیول پہ لے جاتے ہیں اگر ہم گھوڑ کریں تو ایک دس کلومیٹر یا بیس کلومیٹر میں اچھا حسا پچاس فٹ تیس فٹ ستر فٹ کا وہ پوٹنچل ہے وہ گہرائی ہے جس کو مختلف سٹیجز پہ توڑ دیا جاتا ہے ضائع کر دیا جاتا ہے آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس سے فائدہ گیا لیا جا سکتا ہے اس سے ہم فائدہ یوں لے سکتے ہیں کہ اگر ہم نیر کے بیس پہ ایک پائپ رکھ دیں دو فٹ کا تین فٹ کا جو عصبے ضرورت یا جو فیزبل نظر آئے اگر اس کو ہم نیر کے بیس پہ لے دیں اور اس کو بیس کلومیٹر پچاس کلومیٹر تک لے جائیں تو اس کے پہلے کنارے سے دوسرے کنارے تک پچاس فٹ ستر فٹ کا سلوپ مل جائے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جو پہلا کنارہ ہیں وہ اس آخری کے دوسری کنارے سے ستر فٹ انچا ہوگا اب یہ جو ستر فٹ کی سلوپ ہے پہلے بھی تو موجود تھی لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ مختلف سٹیجز پہ اس کے پوٹینشل کو ضائع کیا جاتا ہے اس کی سلوپ کو ضائع کیا جاتا ہے اور جب آپ کو پانی آخر پہ ملتا ہے تو وہ اسی سپیڈ پہ ہوتا ہے جو پہلے تھی اب اگر ہم پانی کو اس پائپ کے اندر داخل کر دیتے ہیں تو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک اگر ستر فٹ کی گہرائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رستے میں جتنا ہم نے پوٹینشل ضائع کیا تھا اب وہ سارا سیو ہے اب وہ ہمارے پاس محفوظ ہے اگر ہم اس اندر کو اوپر اٹھا کے لے جائیں اور ستر فٹ تک اوپر لے جائیں تو وہ پانی اوپر خود بخود چلا جائے گا کیوں پیچھے پچھلا کنارہ جو یہ پہلا کنارہ تھا وہ اس سے ستر فٹ انچا اور آپ جانتے ہیں کہ پانی اپنی سطح کو قائم رکھتا ہے اپنے لیول کو برقرار رکھتا ہے تو ادھر سے جو پانی داخل ہوا اور ادھر جو نکل رہا ہے تو یہ دونوں کا لیول برابر ہو گیا اب اگر اسی ستر فٹ کے جو اوپر پریشر ملا تھا میں اور پانی ہم اوپر لے گئے ہم اس اوپر نہیں لے کے جاتے تو نیچے ہی اس کو اوپن کرتے ہیں پائپ سیدھے ہی رہتا ہے تو وہ جو ستر فٹ کی چڑھائی چڑھنے کے پانی کے اندر پوٹینشل پیدا پریشر پیدا ہو چکا تھا گویا وہ پریشر ہمیں نیچے کنارے میں اگر ہم اس کو اوپر نہیں لے کے جاتے تو نیچے کنارے پہ ہمیں وہ پریشر ملے گا اسی طرح ملے گا جس طرح ستر فٹ کی انچائی سے پانی نیچے گرتا ہے تو اس کے اندر ایک پریشر ہوتا ہے وہ پریشر ہمیں ملے گا وہ کیوں وہ اس لیے کہ پانی کے اندر جا پانی داخل ہوا یعنی پائپ کے اندر جا پانی داخل ہوا تو رستے میں کسی جگہ بھی نہ تو اس سے ہوا باہر نکلی نہ باہر سے ہوا اندر داخل ہوئی نہ کہیں لیکے جوئی نہ پانی کا کہیں پریشر ضائع ہوا ریلیز ہوا تو وہ پوٹینشل قائم رہے گا اب اگر ان پاکستان میں موجود نیروں کا اندازہ کیا جائے تو میں نے اس پہ خاصا کام کیا ہے منگلہ ڈیم سے نکلنے والی نیر جب رسول بیراج کے پاس پہنچتی ہے تو ساٹھ فٹ کا سلوپ موجود ہوتا ہے یعنی پوٹینشل اویلیبل ہے اسی طرح ہم اگر رسول بیراج سے نکلنے والی نیروں کا اندازہ کریں تو یہ جو لالیاں کو پاس جیٹی روڈ کو سرگودہ روڈ کو اکراس کرتی ہے تو اس سے تھوڑا سا آگے تک ڈیڑھ سو فٹ تک سلوپ موجود ہے اب یہ ساری بات کرنے کا مقصد کیا ہے اس سے کیا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کا فائدہ یہ اٹھا سکتے ہیں کہ اگر ہم یہاں سے یعنی رسول بیراج سے جو نیر نکلی یہاں سے ہم پانی کا پائپ ایک بیس کے اوپر آکھ دیتے ہیں وہ دو فٹ کا ہو چار فٹ کا ہو اس میں نہیں ہے اب اس کو ہم لے چلتے ہیں اس سو کلومیٹر یا ستر کلومیٹر کہ اس روڈ سے پار نکل جائے اور جہاں ٹیل جس کو کہتے ہیں اس کے قریب پہن جائے اب اگر وہاں پہ اس کو اوپن کرتے ہیں تو اس سلوپ میں وہ پچاس فٹ سے لے کے ڈیٹھ سو فٹ تک کی جو سلوپ ہمارے پاس آویلیبل ہے اس کو جب ہم اوپن کریں گے تو پانی کا پریشر وہ ہمیں ملے گا جو اس سلوپ کی وجہ سے بننا چاہیے تھا جب وہ پانی پریشر سے نکلے گا تو وہ ایک بار نیر کو پھر بار دے گا اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سپیڈ اس کی کتنی ہے جتنا زیادہ سلوپ ہوگی اتنا زیادہ سپیڈ ملے گی اب اگر ناربل جو پانی کی سپیڈ ہے اس سے دس گناہ سپیڈ زیادہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ دس گناہ زیادہ پانی کا والیوم اس کے اندر آ گیا یعنی جو نیر کے اندر پانی چل رہا تھا اس کا جو والیوم چل رہا تھا اگر نیچے اس پائپ میں سے دس گناہ زیادہ سپیڈ سے پانی نکلا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر دس گناہ زیادہ پانی سما سکتا ہے اور جس طرح جس سپیڈ سے پانی وہاں سے نکلے گا اسی سپیڈ سے اس پہلے کنارہ جو شروع میں کنارہ ہے اس میں اسی سپیڈ سے پانی داخل بھی ہوگا اب یہاں سے پانی داخل ہوگا تیزی کے ساتھ اور وہاں سے جو نکلا تو آگے ایک بار پھر نیر جو ہے وہ ری چارج ہو گئی اور وہاں سے پانی پریشر کے ساتھ نکل کے اور والیوم اس کا دس گناہ بڑھ کے تو ہمیں پانی آگے ملنا شروع ہو جائے گا اور ٹیل تک پانی جو پہنچنے کے مسائل تھے اس سے وہ پانی کا مسئلہ حل ہو سکے گا اور وہاں سے جو پانی آگے نکلے گا اس کی سپیڈ بھی زیادہ ہوگی پانی والیوم بھی زیادہ ہوگا پھر اس کی سپیڈ کو بشاک مینٹین کر لیا جائے جو نیر کی ناربل سپیڈ ہوتی ہے تو گویا آگے پھر مزید دس بیس تیس کلومیٹر تک اس پانی کو لے کے جائے جا سکتا ہے اور ٹیل سے بھی آگے اگر اس میں گنجائش ہے تو اس پانی کو آگے چلایا جا سکتا ہے اب دیکھیں اگر کوئی اور انتظام کیا جائے کہ یہ پانی ہمیں وہاں پہ ملے اس طرح زیادہ ملے تو رستے کی ساری نیر کو پکا کرنا نیچے سے پکا کرنا اور کوئی اور انتظام کرنا وہ بہت مہنگا خرچ ہے وہ زیادہ خرچے والی بات ہے جبکہ یہ ایک پائپ کو رکھنا اس لحاظ سے مہنگا نہیں ہے کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں نیر کی اور آگے ٹیل کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ ہزاروں اکڑ جگہ ہوگی جس نے عباد ہونا ہے تو اس کے انتظام کرنے کے لیے یہ ایک سستہ ترین انتظام ہو سکتا ہے جبکہ نیر بنانا یہ نیر کو پکا کرنا یعنی سائٹ بھی اور نیچے سے بھی یا پھر اس میں کوئی اور انتظام کرنا وہ اس سے خاصا مہنگا ہوگا جبکہ یہ کام بہت سستہ ہوگا اس لیے کہ نیریں آلڑی بنی ہوئی ہیں اس کے لیے کوئی ہمیں نئی سڑک نہیں بنانا نہیں کوئی نیا نیٹورک نہیں بنانا صرف اس کی بیس کے اوپر اس پائپ کو رکھنا ہے اور اگر بیس کے اندر پائپ رکھنا مشکل محسوس ہو کوئی رکاوٹیں ہو تو چار پانچ کلومیٹر بعد اس پائپ کو آہستہ آہستہ وائر والی سائیڈ والی پٹڑی پہ لے کے جا سکتے ہیں اور اوپر پٹڑی میں جو کچھا رستہ ہے جو کچھی جگہ ہے اس کے اندر فٹ کیا جا سکتا ہے تو اب رستے میں موجود پہلی جو بنی ہوئی رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹ نہیں رہے گی تو یہ اس کے باہر کنارے سے پٹڑی کے ساتھ ساتھ جہاں جتنے کلومیٹر لے کے جانا چاہے لے کے جا سکتے ہیں بس اس کا لیول قائم رکھنا پڑے گا تو ہمیں اب جو نیچرل سلو موجود ہے اس سے ہم فائدہ اٹھا کے ٹیل تک پانی پچانے کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں میرے خیال میں زمیندار حضرات کو یہ آئیڈیا پسند آیا ہوگا اور اس آئیڈیا کو کیونکہ گورنمنٹ کر سکتی ہے تو عوام پبلد زمیندار کاشتکار اپنی آواز کو اٹھا کے اس مطالبے کو منوا سکتے ہیں اور ایک اچھی پروپوزل گورنمنٹ کو پیش کی جا سکتی ہے السلام علیکم